چھپ کر نکاح کر لیا اب گھر والے نہیں مان رہے نوجوانوں کو یہ چھپ کے کرنا پڑ رہا ہے ماں باپ کیونکہ تمیز سے کرنے نہیں دیتے تو میں آپ کے والد صاحب کو نصیحت کرتا ہوں بیٹی جب نکاح کر چکی ہے اور میاں بیوی ساتھ رہ چکے ہیں تو خام خامیہ بلیدگی نہ کروائیں اس کو غیرت کا مسئلہ نہ بنائیں خاندان کو دکھانے کے لیے کھلے عام نکاح کر لیں اس کا کہ بھئی وہاں سے پیغام آیا ہے لوگوں کی کیا پتا کہ یہ دوبارہ نکاح ہو رہا ہے وہ سمجھیں گے پہلا نکاح ہو رہا ہے تو پبلک کو خاموش کرنے کے لیے ایک فیک نکاح دوبارہ سے کیا جا سکتا ہے تاکہ لوگوں کی بھی مو بند ہو جائیں گے اور غیرت کا مسئلہ بھی نہیں رہے گا اور جب کر لیا ہے تو اب والدین آپ کے رشتدار جتنا مرضی زور لگائیں آپ بولو ایسی کی تیسی کسی کے باپ میں دم ہے تو یہ طلاق دلوا کے دکھائے مجھے اس طرح آپ کو اپنا رویہ رکھنا پڑے گا تو یہ بہت مجھے غصہ آتا ہے مردوں کے اوپر چھپ کے نکاح کرتے ہوئے ان کو یہ مسئلہ نہیں آ رہا ہوتا کہ میرے ماں باپ راضی نہیں ہے اور جناب خاندان کو کیا بتاؤں گا اس وقت تو مزے لگے ہوئے ہوتے ہیں نکاح کر لیتے ہیں اس وقت جناب ان کے دماغ میں خواہش شڑیوی ہوتی ہے اور جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر اس لڑکی کو بیچاری کو لا وارش چھوڑ دیتے کہ جی میرے ماں باپ کا دباؤ ہے جوان آدمی پر جو کما رہا ہو اس پر کسی کا کوئی دباؤ نہیں ہوتا وہ جھوڑ بولتا ہے کہ میرے ماں باپ کا دباؤ ہے آپ خود کماتے ہو آپ خود سیپرٹ رہ سکتے ہو آپ اپنے ماں باپ کو محبت سے پیار سے سمجھا دیں بھائی میں نے نکاح کیا ہے میری بہن سے اگر کوئی نکاح کر کے اس کو طلاق دیتا اس کے کیا حالت ہوتی ہے یہ بھی کسی کی بیٹی ہے یہ بھی ایک مسلمان عورت ہے یہ بھی کسی کی بہن ہے یہ بھی ایک معاشرے کا ایک فرد ہے میں نے غلط کیا صحیح کیا وہ ایک الگ بحث ہے لیکن جب کر لیا کچھ غلطیاں ریورس نہیں ہوتی ہیں ہو گئی تو ہو گئی اب وہ ریورس نہیں ہوتی اب بتا دے بھائی میں نے کیا ہے غلط کیا ہے مجھے مارو مجھے پیٹو جو بھی میں نے کیا ہے لیکن اب میں اس غلطی کو ریورس نہیں کروں گا جو ہونا تا ہو گیا ہے میں ایک لڑکی کو زبان دے چکا ہوں نکاح کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ آپ اس سے ایگریمنٹ کر چکے ہیں زبان دے چکے ہیں آپ اس کو کہ میں تمہارے ساتھ زندگی نبھاؤں گا اب جب تک لڑکی میں کوئی خصور نہیں ہے میں اس کو نہیں چھوڑوں گا لڑکے کو چاہیے وہ یہ مردانہ پند دکھائے مجھے اتنا غصہ آ رہا ہے میرا دل چاہ رہا ہے میں کیمرے میں گھس کے اس کے دو تین لگا دوں میں گھس کے ایسے بردوں میں مجھے بہت غصہ آتا ہے بھائی تم ایک کام کرو ہی نہیں جب تمہارے اندر دم نہیں ہے بہت ہو رہا ہے چھپن چھپائی میں لڑکا نکاح کرتا ہے پھر بعد میں چھوڑ دیتا ہے ماں باپ کے دباؤں میں آ کے تو دباؤں کس بات کا ہو رہا ہے تمہارے کیا روٹی بند ہو رہی ہے کیا بند ہو رہا ہے تمہارا یہ کوئی بدنامی کی بات تو نہیں ہے کیا ہے تو کیا ہے بس ہو گیا تو اس لیے مرد کو چاہیے وہ اپنے ماں باپ کو بولے آپ کی مرضی کی بھی میں شادی کر لوں گا جہاں بول رہے ہیں اس کو میں نہیں چھوڑوں گا جس نے بھی جو مرضی کرنا ہے کر لے ماں باپ سے بدتمیزی نہ کرے لیکن ایک اصولی جواب ان کو دے دے یہ سٹائل ہونا چاہیے آدمی پہ یہی سٹائل ججتا ہے یہی سٹائل اچھا لگتا ہے اور یہ جو ہے نا امی سے امی نہیں مان رہی ہیں اور اببو نہیں مان رہے ہیں اور یہ فضول قسم کی باتیں ہیں ایسے لوگ گھر بسانے کے قابل بلکل بھی نہیں ہوتے